آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم بتانا چاہیں گے کہ یہ ویڈیو ہم سب اس لئے بنا رہے ہیں کیونکہ پاکستان کی جنتہ کا اپیل ہے پاکستانی سرکار یعنی امران کی سرکار سے کہ پاکستان کو اسرائیل پر نیوک اٹیک کرنا چاہیے یہ ویڈیو خاص کرنے پاکستانیوں کے لئے ہے جو اپنے دیش کو ابھی اچھے سے نہیں جانتے ہیں کرپیا کر کے سارے پاکستانی اس ویڈیو کو دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ فلائیں پرمارو حملے کی دھمکی دینا یا اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا کوئی مزاگ کی بات نہیں ہے دنیا کا پہلا پرمارو حملہ امریکہ نے ورڈ وار میں استعمال کیا تھا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسرائیل کی نیوکلئر پاور کو پاکستان کی نیوکلئر پاور سے کمپیر کریں گے اور پاکستان کو ان کی اصلی اوقات دکھائیں گے اسرائیل اور اسرائیل دونوں ہی نیوکلئر ٹرائی ایڈ ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں ہی دیش سنمرین لینڈ اور ائر تینوں جگہ سے نیوکلئر بوم کو ائر کر سکتے ہیں اسرائیل نے اپنے پالیسی کے انسان اس بات سے کبھی بھی انکار نہیں کیا ہے کہ ان کے پاس کوئی بھی نیوکلئر ویپن ہے اور ساتھ ہی اس دیش نے کبھی بھی اس بات کو سوکار بھی نہیں کیا ہے پاکستان اس بات کو پلی روپ سے سکار کرتا ہے کہ اس کے پاس کئی نیوکلئر ویپن ہیں پاکستان کا نیوکلئر پروگرام 20 جنوری 1972 میں سٹارٹ ہوا تھا اور پہلا نیوکلئر ویپن کو ٹیسٹ کیا گیا تھا 28 مئی 1998 میں اگر سنکھیا کی بات کریں تو پاکستان کے پاس 160 وار ہیڈ ہے جبکہ اسرائیل کے پاس کیول 90 اگر ان سنکھیاوں کی بات کریں تو پاکستان کے پاس بہت ہی زیادہ سنکھیا میں ہیں اسرائیل کے مقابلے نیوکلئر وار ہیڈ کی سنکھیا جادہ ہونے کے باوجود بھی پاکستان اسرائیل کا بھال بھی باتا نہیں کر سکتا ہے کیونکہ پاکستان کے پاس کم دوری کی مسائل جو ہے نسار مسائل ہے اس سے اچھی رینج والی یعنی ہماری میڈیم رینج کی جو کروز مسائل سے اس میں آتی ہیں بابر سہین ون جس کی رینج 700 کلومیٹر ہے اور جو پاکستان کے پاس ہائی رینج کی بلا بلاسٹک مسائل سے اس کی رینج 2750 کلومیٹر جس کا نام ہے سہین 3 اور مرجے کی بات یہ ہے کہ اسرائیل اور پاکستان کے بیچ کی دوری 3292 کلومیٹر ہے جو کی پاکستان کی سہین 3 مسائل کی رینج سے بہت ہی دور ہے تو پاکستان چاہ کے بھی اپنے کروز مسائل سے اسرائیل پہ اٹیک نہیں کر سکتا ہے اب بات کرتے ہیں اسرائیل کے نیوکلئر پاور کے بارے میں اگر اسرائیل کی بات کریں تو ان کا نیوکلئر پروگرام سٹارٹ ہوا تھا 1948 میں یا پھر 1949 میں اور اگر میکزمم مسائل رینج کی بات کریں تو ان کی میکزمم مسائل رینج 11500 کلومیٹر ہے جس میں پاکستان کے ساتھ ساتھ ایشیا کے سارے دیش آسانی سے کور ہو جاتے ہیں اسرائیل بھارت کی طرح ہی سیکنڈ سٹرائک ایبیلیٹی کو رکھتا ہے اور اس کی فلیٹ میں جو مسائل سیریز ہے جو انٹر کانٹیننٹل رینج کی مسائل ہے اس کا نام ہے زیریکو مسائل اب اگر بات کرتے ہیں پاکستانی سینہ کی ائر فورس جو کی نیوکلئر وار ہیڈ لے جانے کے کیپیبل ہیں ان کے پاس دو طرح کے جہاز ہیں ایک ہے میراج 3 اور میراج 5 اور ساتھ میں ہی ہے ایف سکسٹین جو ایف سکسٹین ہے اس کے پاس ٹنٹی فور لانچر ہے اور اس کی رینج ہے سولہ سو کلومیٹر وہیں میراج 3 اور فائف کی رینج ہے اکیس سو کلومیٹر اور اس میں بارہ لانچر ہے جو ساتھ میں ائر لانچ کروز مسائل کو لے جا سکتے ہیں اور جو ان کی سب سے لیٹس مسائل ہے وہ ہے راد جس کی ساڑھے تین سو پلس کلومیٹر رینج ہے اگر بات کریں اسرائیل ڈیفنس سسٹمز کی تو ایف سکسٹین اور میراج 3 کو آسانی سے کر سکتے ہیں اور اگر بات کریں ہم اسرائیل کی تو اسرائیل ایڈوانس ایف سکسٹین آئی اور ایف سکسٹین آئی سوفا جیسے پلین کو یوز کرتا ہے جو کی نیوکلئیر کیپیبل ہیں اور ساتھ میں ہی بوئنگ سیون زیرو سیون ایس میڈ ائر ریفیولر بھی یوز کرتا ہے جو ان ائر کرافٹ کوئی طاقت کو دگنا کر دیتے ہیں اسرائیل کا آئرن ڈوم جس کی قابلیت کو ہم نے ابھی دیکھا ہے جس نے بارہ سو سے زیادہ راکٹس کو انٹرسپٹ کیا ہے اور ساتھ میں ہی سپائیڈر اور ڈر بی جیسی انٹی ائر کرافٹ مسائلز جو کی پاکستان کے میراج 3 اور ایف سکسٹین کو آسانی سے کاؤنٹر کر سکتی ہیں یہ پاکستان کبھی بھی اپنے فائٹر جٹ سے اسرائیل کے اوپر اٹیک نہیں کرے گا اور اگر بات کرتے ہیں نیوکلئر اٹیک کا جس میں ہم نیوکلئر اٹیک کو سمرین دوارہ کرتے ہیں تو پاکستان کے پاس ابھی یہ کیابیبلیٹی بلکل بھی نہیں ہے اور وہ ابھی انڈر ڈبلپنگ سٹیج ہے تو اس بات کو پوری طرح سے مان لیجئے کہ اگر پاکستان نے گلتی سے بھی ایسا کچھ کیا تو پاکستان اسرائیل کے اوپر بلکل بھی اٹیک نہیں کر سکتا ہے چاہا کر بھی اور اگر اس نے ایسا کیا تو اسرائیل اسے موت اور جواب دے گا اور ساتھ میں ہی پاکستان نام کے دیس تھا ایسا کچھ بھی اس دھرتی پہ نہیں بچے گا اور پاکستان ایک اتحاس بن کے رہ جائے گا اس لیے میں پاکستان کی جنتہ سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنی سرکار سے کچھ بھی امید رکھنے سے پہلے ایک بار اپنے دیس کا اتحاس پڑھیں اور جانے کہ آپ کے دیس کے پاس کیا 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 کیابیلٹی ہے بینہ ان کیابیلٹی کو جانے ہوئے کسی بھی دیس کو اپوس کرنا صحیح بات نہیں ہے اس ویڈیو کو دیکھیں لائک کریں اور جائے ہند